بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ایک کپ دہی اور ایک کپ میدے کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بہت ہی یونیک اور نئی قسم کی سنیکس کی ریسیپی آپ یقین کریں صرف اور صرف دس منٹ میں یہ مزیدار سے سنیکس بن کر تیار ہو جاتے ہیں اوپر سے بہت زیادہ کرسپی ہوں گے اور اندر سے یہ اتنے ہی سوفٹ بن کر تیار ہوں گے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ پلیس ایک لائک کر دیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے تو آج کی مزیدار سے یہ جو سنیکس بننے جا رہے ہیں آپ افطاری کے ٹائم پر بھی آپ اس کو آرام سے کم وقت میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے ایک بول لے لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایک کپ یعنی 250 گرام دہی لے لیجئے گا دہی دیکھئے گا زیادہ کھٹی نہیں ہو ایک کانٹے کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل اس کے اندر جو گھٹنیاں ہیں ہتم کر لینی ہے شامل کر دینا ہے میدہ اچھی کوالیٹی کا لیجئے گا اچھا جی تین کھانے کے چمچ اس میں چاول کا آٹا ہم استعمال کریں گے اس کو ایکسٹرا کرسپی بنانے کے لیے تین ہری مرچیں باریک چوب کی ہوئی آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اس کے بعد دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا لینا ہے باریک باریک چوب کیا وہ ڈال دیا فرائے کرنے میں اس کا جو خوشبو اور ٹیسٹ ہے وہ بھڑ جائے گا اس کا کچھاپن نہیں رہے گا کڑی پتہ آپ نے دس سے پندرہ لے کر باریک کٹ کر وہ اس میں شامل کر دینے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا جائے گا اس کے بعد آدھا چھوٹا چمچ آپ نے سابوس صفیہ زیرہ ڈالنا ہے آدھا چھوٹا چمچ اس ریسیپی میں چینی کا استعمال ہوگا اب آپ دیکھیں آدھا چھوٹا چمچ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمچ لیول کر کے آپ نے اس میں نمک اٹ کر دینا ہے اس کے بعد لال مرش کا پاورڈر نہیں ڈالیے گا آپ نے کٹی لال مرش اس میں شامل کرنی ہے لال مرش کا پاورڈر اگر ڈالیں گے تو جو اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے کٹی لال مرش کا استعمال کرنا ہے پہلے آپ نے میدے کو دہی میں اچھے سے گوند لینا ہے کیونکہ دہی جو ہے اسی کی وجہ سے میدہ جو ہے اچھے سے بائنٹ ہو جائے گا لیکن آپ نے اس بیٹر کو سخت نہیں رکھنا آپ نے اس بیٹر کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کی کنسسٹنسی کو آپ تھوڑا سا لائٹ کر لیں یہ دیکھیں کس طریقے کی نرم بیٹر ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس بیٹر کو آپ نے رکھنا نہیں ہے آپ نے ہاتھوں ہاتھ اس کو بنانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا اچھی کونٹیٹی میں ڈالا ہے اگر آپ اس کو ریسٹ پر رکھ دیں گے تو بیٹر مزید پتلا ہو جائے گا اور ان کو فرائے کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے تیل کو اچھے سے گرم کرنا ہے اچھے سے گرم کر دینے کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے میڈیم ٹو لو اس کے بعد آپ نے اس سنیکس کو تیل کے اندر ڈالنا ہے اچھا جی جتنے سنیکس آرام سے آئیں اتنے آپ ڈال لیجئے گا ایک سے دم چمش نہیں ہلانا تقریباً آدھا منٹ آپ نے ان کو فرائے ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے سائٹ کو چینج کرتے کرتے آپ نے ان سنیکس کو کرسپی ہونے تک آپ نے فرائے کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ایک اچھا سا گولڈن کلر آ جکا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں تو کسی بھی اپنی من پسند ڈپ کے ساتھ یا سوس کے ساتھ آپ اس کو گرمہ گرم سرف کریں اور انجائے کریں